موسیقی ہالی فوریا کے رہنما کے تاریخی ملاقات موسیقی خلصین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل سنلی کا اجلاس موسیقی سپریم کورٹ نے شیف شیف کی ناہولی کے لیے دائر درخواست مصرف کرتی موسیقی 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 ہے پھر یہ کہا گیا کہ اس طرح کا سرکمسٹانشن کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر ریلیف مل گیا اب اس کے بعد یہ ہے ایک آپ کو بتائی یہ یونینمس جیجمنٹ نہیں ہے جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے لیکن ان کا یہ ڈسینٹنگ نوٹ زیادہ اس کیس کے اوپر کمنٹ نہیں ہے وہ کمنٹ ہے وہ پچھلے جو کیسز آتے رہے خاص طرح پر اکامہ کا کیس جس کے اندر باہر کیا امیشن تھی یا کمیشن تھا لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ڈکلیر نہیں کیا ہوا تھا اکامہ کو اب میاں صاحب کی سائیڈ سے جو نیٹرٹیب آتا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جی شاید ان کو یاد نہیں ہوگا شاید وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں ٹیکنیکل ڈیفنیشن کی بنیاد پی کیا گیا اب یہ ہے کہ جو جس مجاریٹی نے یہ فیصلہ دیا ہے جس کا فیصلہ قائم ہوا ہے انہوں نے اصل میں صرف اس کیس کو دیکھا ہے اور کازی فائد زیسر صاحب جو ہے وہ بہت امپورٹن کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ شاید دو ڈیفنیشن کی پریسیڈنس بن گئے ان کو ریکنسائل کر دیا ہے میرے خیال میں دونوں وائسز صحیح کریں اچھا پہلا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو شیخ نشید صاحب کی بھول چوک ہو گئی اگر بھول چوک ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈیکلیئر کی ہے لیکن آپ جما تفریق کے اندر کہیں پہ جو ہے نا غلطی کر بیٹھے ہیں پتہ ہے کہ کتنے پڑھے لکھے ہیں تو اس کے بعد یہ ہی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جانے دو جہاں تک کازی صاحب کا جسٹس کازی صاحب کی بات ہے وہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ ایونچولی یہ تمام چیزیں جو ہے کوئی پریسیدنس بنیں گے اگلے کیسے میں ہم نے پہلے دیکھا کہ کاما کے کیس کی بنیاد پہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے پیسہ آیا خاجہ آسف صاحب کے بارے میں تو اس پریسیدنس کو بنیاد بنا کے ان کو جہایت ڈسکالیفائی کر دیا گیا تھا بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو اس ماملے کے دلیل کر دیا تو اب ان تمام چیزوں کے اندر لانگ ٹم بھی دیکھنا پڑے گا شارٹ ٹم بھی تو شہر اچھی صاحب جترے خوش ہو رہے ہیں ان کا خوش ہونا بنتا ہے تو ورڈکٹر کے ہاتھ میں آگیا لیکن عوام کا ورڈکٹر بھی آیا ہے جسٹس فکاردی فائزیسا نے یہ کہا کہ فل کورٹ بینچ کو بھیج دینا چاہیے زیادہ بہتر ہو تاکہ کلیر ڈیفینیشن ہو جاتی کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان سبی نواز اپنا نیریٹیف بار بار بیل کرتی ہے کہ ہم نے صرف ایک تنخواہ نہیں لی تھی ایک مقامے کا مسئلہ تھا ہمیں جو ہے نائل کر دیا گیا سیٹنگ پرائیم نیسٹر کو نائل کر دیا گیا عمران خان صاحب بیس بار اپنے منی ٹریل چینج کرتے رہے ہیں لیکن وہ صادق امین ہیں شیخ رشید صاحب نے چاہے بھول چک سہی سوڑ کنال ارادی جو نہیں شو کی ہے سو کنال ارادی تو ہے نا لیکن وہ بھی صادق امین ہی ہیں ان کا بھی نائل ہی نہیں ہوئی تو پھر نواز شریف صاحب پہ کیوں ایک تنخواہ چھپانے کیوں یہ جو آپ نے کہنا بہتر ہوتا ماملہ یہ ہے کہ ہم نے کتنے فیصلوں کو یہاں پر سیلیبرٹیٹ کی ہے تریف کی ہے مجاریٹیرین پرنسپل کے اوپر کہ جو اکثریت ہے اس نے فیصلہ کیا اب منورٹی ویو کے اوپر آپ جو ہے نا کنڈکٹ نہیں کر سکتے جو انوٹ ہاتھ سپریم کورٹ اور اینی بینچ بوکس اس کے اندر دو مقابلہ ایک جب فیصلہ آگیا تو وہ جو دو سائبان ہیں ان کی بات یہ ہے وہ اپروب ہوگی ایک تیسرا جو ہے وہ مہتن ہو گیا لیکن باہر کے آپ یہ یاد رکھے کہ یہ جو ریکنسائل کرنے والا ماملہ ہے نا لارجر کوٹ کا آپ بھیجتے تو کیا ہوتا آپ اپنے کہاں پہ بیٹھ ہوئے you are not even two months away from the next elections دیڑھ مہینہ رہ گیا آپ کا تکریبا لیٹرلی دیڑھ مہینہ رہ گیا تو اس سیچویشن کے اندر اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ایک پر لاؤنڈ ہیرن کی گنجائش ہے جس کی وجہ سے صحیحہ تھی ایکشن کے اوپر اثر پڑے یاد رکھیں میاں نواز شریف صاحب کے تو کاغذات بھی نہیں جمع ہو سکتے تو اب اس کے اندر یہ ساری کر سارا کرتے ہیں تو آپ الیکشن کے اوپر بہت زیادہ بڑا ایمپیکٹ ڈال دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ صحیح فیصلہ ہے میں اس لیے بھی اگری کرتی ہوں کہ میرا جو یہاں پر خیال ہے وہ یہی ہے کہ کسی پولیٹیشن کو نائلی نہیں ہونی چاہیے پولیٹیشن کا جو بھی معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی جو ہے اس کو طے ہو دینا چاہیے اس طرح سے یہ جو سپیم کورٹ سے نائلی ہوتی ہے بڑا تکلیف دے عمل ہوتا ہے چاہے کسی کے لیے بھی ہو میرا جانگی ترین صاحب کے لیے بھی ایک خیال تھا میرا نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک خیال ہے میرا یوسف رضاقلانی صاحب کے لیے بھی ایک خیال تھا اور اگر خدا نہ خاصل شیخ رشید صاحب تو میرا ان کے لیے بھی ایک خیال تھا رانہ صلی اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک اچھا ٹرینٹ سیٹ ہو رہا ہے اچھا تیسلہ ہے خیال آسف صاحب کے لیے بھی شیخ رشید صاحب کے لیے بھی اور اسی طرح سے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو سپیم کورٹ سے یا عدلیہ سے نائل نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ایسی بہت ہے پیٹیشن دائر کیوں کرتے ہیں شکیل آبان صاحب بھی تو پاکستان مسلم نواز سے پیٹیشن تو بلکہ صحیح ہے لیکن آپ کی جو پہلی والی بات ہے نا کہ کسی کو دسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اگری کرتے ہوئے لیکن میری ایک درخواست ہے جو پینما والا کیس تھا نا وہ ان تمام کیسے سے ایک وجہ سے ڈسٹرنٹ ہے آپ ذرا اس کی ہسٹری دیکھیں کیسے بنایا پہلے وزیراعظم صاحب جو ہے وہ میاں نباشی ریف صاحب اس وقت وزیراعظم تھے کون سے خطاب کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ میں سنی انفرمیشن کے لیے والنٹیئر کروں گا پھر ہی گوز ٹو پارلیمنٹ وان سپیچ کرتے ہیں مزید سپیچز کرتے ہیں اس کے بعد لیٹر لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اس بات کو ٹیک اپ کرو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ٹی او آرز بناو پھر ہوگا اور جو ٹی او آرز آپ کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے نہیں ہو سکتا اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ ڈائلوگ ہوتا ہے اس ڈائلوگ میں کافی ٹائم گزرتا ہے اور اپوزیشن کے ٹی او آرز کو آپ نہیں مانتے ریجیکٹ ہو جاتی ہے اس کو فریبلس ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اس کے بعد پورے ملک اندر لوگ ڈاؤن کی کول آتی ہے جس وقت لوگ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے میرے خیال میں آپ اور میں خوش ہو کہہ لگا شکر کر رہا تھے کہ یا لوگ ڈاؤن نہیں ہوا ورنہ لیڈروں کو تو کئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے بھئی آپ کو اور مجھے ہی ہوتا ہے نا جو ہم کمیوٹرز ہوتے ہیں ہم جو کام کرنے والے ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں اس کے بعد جو ہے پھر وہ ایک پینل بنتا ہے وہ پینل چلتا رہتا ہے اور انگ نے کیونکہ جسٹس جمالی صاحب جو ہے ڈیٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ پورے کا پورا بنچ ٹوٹ جاتا ہے پھر میں بنچ بنتا ہے پھر جائیٹی ہوتی ہے پھر جائیٹی کے بعد جو ہے وہ آتا ہے دیسیئن جو ہے برڈک کالنا شروع ہوتا ہے اور اس کی مختلف زیانہ پامز آتی ہے اور ابھی تک ٹرائل چل رہا ہے یہ کسی اور کیس میں نہیں ہوا اگر آپ اس میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو بڑی گندائش ملی ہے اور اس کے بعد باہر کا ایک اکامہ پہ ہوا جو کہ ٹیکنیکلی ایک سچ ہے جس کو آپ کو ماننا پڑے جہاں یہ بات ہوئی وہیں بات کر رہا تھے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی بار بار آتا ہم ان کے انٹریویوز بھی سن رہے ہیں ایک چینل پہ وہ شو بھی کرتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں پہنچ گیا ہوں بس میں پہنچنے والا ہوں میں آ جاؤں گا اس طرح کی باتیں میں تو بار کھڑا ہوں سی جسر صاحب نے بھی ان سے کہہ دیا ان نے کہا کہ جی آپ کمانڈو ہیں تو آپ دکھائیں کہ آپ کمانڈو ہیں دو بجے تک کی کل مولت بھی دے دی گئی اور کہا ہے کہ آپ سیاستداروں کی طرح گردان نہ کریں کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آ کر دکھائیں اور عدیہ اور جو انصاف کو سامنا کریں یہ درحاظ کر دو اور یہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ کہ وہ تو کمانڈو ہیں ہم کمانڈو نہیں ہیں ان کے آنے سے جو ہمارے پر مشکلات آتی ہے ایم منحضر کام اس کا بھی جان لکھیں جب وہ یہاں پہ تھے یاد ہوگا آپ کو کہ جب وہ ڈیاغوٹ ہوئی تھی ان کی تبیت حراب ہو گئی تھی اور ان کو ادھر جانا پڑ گیا تھا کمردر نہیں اس سے پہلے ہاتھ کے لئے تو اس وقت جو کرائیسز تھا وہ میڈیا اور پاکستانی قوم برداشت کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بات کرو کہاں سے آپ چلنا بات کرو وہاں سے یہ بات کرو یہ بہت اچھے اور ساتھ سکرے اور میں ان کے حق میں ٹھیک ہے چلے جی پھر آپ خوش ہو جائیں ریسلا ان کے اطمئے یاگ ہے ایک اور کلے ہیں مارے ساتھ اچھا ٹھیک دیکھیں میرا مسائی ہے کہ پہلے بھی دیکھنے اگر آپ کے یاد ہو جب یہ ملک سے جا رہے تھے تو میں آپ کے پاس بیٹھ کے بار بار کہتا تھا جانے دیں جانے دیں ٹھیک ہے اس وقت یہ جو سارے کا سارا کیس تھا آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا آپ کو کہ حکومت پاکستان اس کو لے کر گئی تھی سپریم کو کوٹ کے اندر کوٹ کہہ رہا تھا آپ بتھایا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور حکومت کہتی تھی آپ بتھایا اور اس کے بعد سپریم کوٹ نے انڈریبل کوٹ نے کہا کہ یہ آپ کے اوپر اور اس کے بعد پھر حکومت نے وہ خموشی سے لفٹ کر کے ایسیل سے نام ان کو بھیگ دیا تھا میرے خیال میں اس وقت اس نے سمجھ داری کم اس لیے مظاہرک کیا کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر صاحبہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں دس سال پہلے جمہوریت نہیں تھی اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسے انسٹیوشن کے سربلا پرویز مشرف آپ تھے آج بھئی انسٹیوشن کچھ کر رہا ہوں گا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ آٹھ سال تک ملک کا مطلق انان جو ہے نا حکم داند رہتا ہے اس کے بعد پوری کلاس بیروکریٹی میں انٹیلیکشن کلاس میں ہر جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے اور اس کی بہت بڑی فین بن جاتی ہے جب مشرف ساپ گیا اس کے بعد وہ لوگ سسٹم میں اور انٹینچ ہو گئے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے ملک کی مجیلیشن کو پرلائیز سب جاتی ہے بات یہ ہے کہ میں بڑے عقصے سے پندرہ سال سے جنگ لڑھنا ہوں پاکستانی قوم ٹھیک ہے اب کتنا کتنا زیادہ میں دیوائیڈ کروں اپنا آپ کو کولا کو شامل کر لیتے ہیں آسٹر آمولے کو بہتانی پندرہ سب جاتی ہے سب جاتی ہے اللہ فرسل کر آپ سنائیے اللہ کے مدل تو یہ جو آنا شیخ صاحب کو آل دنوں نے دیا ہوئے آل دنوں نے نہیں میں نے ان کا بڑا میں ووٹر ان کا بنا رہا بڑا آفتان کو وٹریں گے آل دنیا یہ میں آپ کو کیا بتاؤ پاسی جو آنا لانے بلی ابھی جو آنا کم اکم 20-30 کروڑ کی ہے وہ جو خدیان کی ان کی جداد ہے بہت بڑی ہے کیسے جو آئی نونتار دیا میں حرام ہو گیا ہوں گی اس پر دنوں نے جتنی بھی جداد ہے باتسی صاحب مسئلہ یہ کہ جداد انہیں شو کی ہوئی ہے تو شو کی ہوئی جداد پہ کس طرح سے کوئی ایکشن جیسے بھی بنایئی ہے لیکن شو کر دیئے ایک بات آپ کو خلائفائی کر دوں کم از کم میں ان کا بہت 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 آر نہیں لیکن بات چیئے کہ میں رول آف لاؤ کا تو جہنا فین ہو نا جی اور میرے خیال میں جو ججمنٹ ہم نے دیکھی اس کا اندر مجھے کوئی فلاہ ناظر نہیں ہے اور میں اپنی اکل سے بات کر سکتا اور ڈاکٹر صاحب اپنی اکل سے بات کر سکتے ہیں اس کا اندر فلاہ ناظر نہیں ہے باہر کا شیخ رشید صاحب کے اوپر اگر آپ کو اقتراز ہے تو ووٹ کی طاقت سے ان کو ان کو پنش کر دی جیے گا سبیم کوٹ نے کہا ہے کہ زمانہ دی بلکہ وہ بابل زمانہ دی ہے پرویز مشرف صاحب ہو کہ آپ تشریف لیں آپ کو گرفتاد نہیں کیا جائے گا لیکن تحریری زمانت نہیں دی گئی ہے اگر کل دو بجے تک پرویز مشرف صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو کاؤزاتے نامزدگی انہوں نے جمع کروائیں الیکشن کمیشن میں اور جو الیکشن کانٹیکٹ کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں تو وہ نہیں کر پائیں یہی تو معاملہ ہے لیکن آپ نے پرویز مشرف صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہے دبائی میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان آنہا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے خیال میں جو جیجمنٹ ہے وہ بھیگ ہے اس کے اندر ایسورنس الیکشن تک ہونی چاہیے تو مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا میرے خیال میں اگر پرویز مشرف صاحب آئے ہیں اور جس زمانے میں ان کے وارنٹس چل رہے تھے جس وقت ان کے حاضریہ چل رہی تھی اس وقت ہاتھ نہیں لگا جا سکتا تھا تو اب کون لگا جا سکتا تھا لیکن یہ جو عزام آئد کر دیا گیا تھا بار بار کہا جاتا تھا حکومت کہتی کہ جو عدلیا نے کہا ہے تو ہم نے ان کو واپد بھیر دیا ہے جبکہ عدلیا نے بڑا کلیر کہہ دیا جی ہم نے کوئی نہیں کہا تھا یہ حکومت نے خود نہیں جا یہ انٹرکٹ ہوا آپ نے ملکل بتایا ہے لیکن یہ دوسرے پر ڈالتے ہیں چیزیں یہ کس طرح سے آتا ہے اس طرح آپ نے کہا جس طرح اس طرح اپنے ہاتھ ڈال پایا مشرف صاحب ہے تو آج کیا ہاتھ ڈالنا ہے تو وہ آج ہوں تشریف لے ہیں نہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ضرمانے کی پولٹیکل گورنمنٹ سے پوچھیں خاص طرح چار دن ساتھ خاف کا جسی ان تھا نا اے اے فائی سی والا بھی اور اس کے بعد ایسی ایل سے بھی نام اٹھانا ان کا کام تھا ٹھیک ہے اچھا انگریبل کوٹ نے کہا کہ we don't have an opinion ٹھیک ہے کیونکہ اگر ایک کیس چل رہا ہے تو اس کے اندر اپنین کیسے بنا سکتے ہیں اب فائنل ورڈکٹ آ جا ہے تو اس کے بعد آپ ان کو معاف کر دیں گے آپ ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یا ان کو پکڑ لیں تو مشرف صاحب کا میں ایک بات بتاؤ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو آنا بھی چاہیے کل پیش ہو پر سو جب بھی ہو لیکن میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ دس سالوں سے نا ڈاکٹر صاحبہ آپ اور میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ جو کہ جمعریت پسند ہیں وہیت ذہنی کرب سے گزرے اور اس کی وجہ یہ یہ جو دو سسٹموں کا ٹکراؤ تھا مشرف صاحب کے وہ سپورٹرز جن کو آخر میں انڈکٹ کیا گیا جنہوں نے مشرف صاحب کو دیفنڈ نہیں کیا اپنے آپ کو کرتے ہو گزار دیا اور ان میں توفنظم کے ذریعے مشرف صاحب کو سپورٹ کر لیتے ہیں وہ لوگ اور وہ لوگ جو کہ جمعریت پسند ہیں ان کا ٹکراؤ ہوتا رہ گیا اور ہم درمیان میں باتیں دکل اب سب کو بلاو یاد سب سے کہو کہ جگڑا ہتم کر رہا یہ ابھی چلیسے جاہاں بہت ہوتا ہے کالر کو سامنے کہلیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام کون بات کرر کہاں سے جنار میں کہا رہا ہوں کہ جو کام کی کرنے ہیں وہ عوام کے لیے بے پری جو کر رہے ہیں اور ہم اچھے تھی جیسے وہ انجام دے رہے یار مامنات میں بلکل صحیح سرد صحیح بہت شریعہ کال کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے میرا خیال میں اس سے کچھ ڈس اگریمنٹ ہوئی نہیں سکتا جتنا جتنا زیادہ انہوں نے ہیلتھ کیے دیگر ایشیوز کے اوپر بھی جا کے بہت زیادہ ایکٹیو ڈول کیے اور میرا خیال میں اچھا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ہسپٹلز بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کنسرنز ہائی لائٹ نہیں ہوتے تو اچھا ہے کہ وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں اچھا ہے کہ اطلاعات ہیں خبریں اکار جارے ہیں انچہ پول کے ذریعے بھی ان کو لائے جا سکتا ہے مجھے گر وہ مشرف صاحب کو اگر وہ نہیں آتے ہیں تو یہ یہ اطلاعات ہیں خبریں اچھا کی چلی ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مشرف صاحب آگئے پاکستان پہنچ گئے تو ان کا نام پھر ایسیل میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد تو واپس نہیں جا سکیں گے یہ بھی اطلاعات ہیں اچھا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ہر دفاع کہا ہے کہ اگر کوئی ٹیرریسٹ ہو تو اس کا نو فلائی لسٹ ہوتی ہے ایک امریکہ کے اندر بیسٹ کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایسیل والے جو کام ہے نا یہ نہیں ہو سکتا ہے جیسے ہوتے ہیں زیادہ ویزا دینے سے روک سکتی ہیں کہ مل کے اندر نہ جانے سے کون روکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مجھ شرف صاحب ہوں آپ کے لئے انٹرپول کے ذریعے بھئی میں تو ملتا ہے اس سمجھنے کیلئے انٹرپول میں استعمال کرنا چاہوں گا ہماری ہماری ضرورت ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ اپنا جو کچھ بھی ہے ریکنسیڈییشن کریں ان کو بلا لیں اللہ اللہ خیر سے اللہ الیکشن بھی سامنے آرہے ہیں اکاونٹیبلیٹی کا پتوسرز بھی ہوگا اس کے بعد سارے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے کوٹ جی ایشورنس نہیں دے سکتی کہ جی ایلیکشن تک آپ کو وہ ارسٹ کوئی نہیں کرے گا ٹھیک ہے میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب کو صحیح کہا ایک لیپ آف فیت لینا پڑے گا لیپ آف فیت لیں گے تو میرے خیال میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے نہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیٹرارٹک ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا رسک لینے میں کوئی برائیٹو نہیں ہے ہی ایسیل کی بات ہو رہی تھی کل آپ نے دیکھا ہے کل کورا دن میں ٹی وی سٹیمز پہ دیکھا کہ عمران خان صاحب جارے سے عمرے کی ادائیگی کے لیے ان کے ساتھ جہاں ہم نے علیم خان صاحب کو دیکھا وہیں ظلفی بخاری صاحب جنگے کافی پرانے دوست پر کہا جاتا کہ بیس سال سے زیادہ ان کی دوستی کو ہو چکا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جارے تھا ایک چارٹرڈ پلین تھا جو کہ انہوں نے لیا تھا اور وہ انہوں نے پر عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا اپنے اہل خان صاحب لیکن دیکھ ہوا یہ کہ جب وہ ائرپورٹ پہنچے تو پتہ چلے کہ ظلفی بخاری صاحب کا نام جو ہے وہ ایسیل میں ڈالا گیا یہ پہلے خبریں چلتی رہی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے کافی زیادہ اس کو ہائپ بھی ملی مسائلی پیدا ہو گئے عمران خان صاحب نے جانے سے انکار بھی کہہ دے کہ ظلفی بخاری صاحب کو وہ لے کر ہی جائیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو نام ہیں ظلفی بخاری صاحب کا وہ نکل گئے ایسیل سے اور پھر کچھ کلیریفیکیشنز یہ بھی خبریں چلی کہ ان کا نام ایسیل میں نہیں تھا بلکہ بلیک لسٹ میں تھا پہلے ہم نے سوڑا سا کیئر کر دیجئے کہ ایسیل کیا ہے بلیک لسٹ کیا ہے کس میں نام تھا کس میں نام تھا اس کے بعد پر نگرامت جائے میں ایک بات کروں گا ٹومیٹو ٹوماتو اچھا اچھا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی کہیں ظلفی بخاری بھی جارہا ہے اس کا ساری کہانی میں بتا دیتا ہوں وہ آئے کیوں پاکستان پاکستان میں تو رہتے نہیں وہ آئے یہ رہان صاحب آگی ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں عمران صاحب کی نجھی زندگی کا کوئی ایکسپورٹ بنایا پہلے جب شادی ہو رہی تھی تو ان کا ایکٹیوزم ناظر آ رہا تھا جب تلاہ کوئی تو ان کا ایکٹیوزم ناظر آ رہا تھا اب کتاب کی بات ہوئی ہے تو پھر ظلفی بخاری صاحب انٹری باتے اگر وہ آگئے اپنے دوست کے لیے یا جو بھی ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر کیا مسئلہ تھا ان کا معاملہ ہے پینما پیپرز کا جو کہہ رہے ہیں کام اسم پیٹھا ہے کیسے آجھا اب پینما پیپرز کے اندر اگر وہ معاملات سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یہ ظلفی بخاری صاحب نے پارٹیستان نے تبھی کوئی کاروبار نہیں کیا باہر ہی کرتے ہیں تو پھر وہ پینما پیپرز والے دول نیشٹرلیٹی والے معاملی کے اندر اتنا سیریس کنسرن بنتا نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں گا امدان حان صاحب نے جو کیا خاص طرح پر کھڑے ہوکے میرا خیال میں انہوں نے ایک ظلم کیا اپنے اوپر اور انہوں نے یہ امپریشن جو دے دیا کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں میڈیا اب میں تریف کروں گا وہ میڈیا جو ون سائیڈ لگ رہا تھا اب بہت بالنس ہو کے کام کر رہا اچھا تو اس کے اندر اب میڈیا اپنا کام نہ کریں اچھا ایک صحافی جو ہے اس معاملے کے اوپر اگر وہ پچھلے پانچ سال سے میاں نواز شریف کے بارے میں یہ بات کہتا رہا ہے کرپشن کرپشن اور ایسیل افلانچیز اور افلانچیز تو آج کیا وہ اپنا پرنسپل بدل دے تو اب میرے خیال میں سچائی ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ہے لیکن یہ جو ہے کہ عمران حان صاحب کا کھڑا ہونا اس کے بعد یہ ہے پہلے زلفیب صاحب کا اپ لوڈ ہونا کالوں کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم کون بات کر رہے تھا ہاں سے شاپدہ کی مصطاف بات پر رہا ہوں جی بھائی شریف حسنز احمد مبارد بات جی بھائی میں چالتی ہے جی بھائی آپ کی ممارک بات پہنچے مہار شکھے چلے چلے پہلے ان کو افلوڈ کیا جانا محصوف کو پہلے اٹم میرے خواہل میں کی تھی اس کے بعد امران حان صاحب کا امران حان صاحب پر اپنے چھتر اچھائے میں لگے جانا اس کے بعد ان کا کھڑا ہو جانا اس کے بعد ریلیف مل جانا میرے خواہل میں یہ بہت سارے سوال آتا ہے that's why جو انڈی بلو کیا ٹکا پرائی مینیسٹر ہے انہوں نے اس کو take up کر لیا ہے report مانگی ہے میرے خواہل میں اسے جواب آنا چاہیے لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے ٹوٹر کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ pull rise situation ہوتی ہے اور facebook پہ بھی تو وہاں پہ اب یہ جوہنا caretakers کے بارے میں میرے خواہل میں spin آنا شروع جاتا ہے درخواہ یہ ہے کہ please معاملات کو زیادہ نہ الجائیں لوگوں کی integrity کو challenge نہ کیا کریں پاکستان کے نظام میں لوگوں کو اس طرح کے دلیف مل جاتے ہیں اور وہ صرف local level پہ مل جاتے ہیں انچے level کی کوئی ریلیف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے خب سے ذرہ بچیے اور یہاں election آرہے ہیں جتنا ہی بھی آپ کے opinion ہے وہ election کے اندر اپنا ذاہر کی چیزیں دکھو لاس question اور اس کے بعد second topic جانے بڑھتے ہیں کوشن یہ کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا میڈیا پر چیزیں چلی ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ PTI کے لوگ بات کرتے رہے ہیں Blacklist کی بات ہوئی ECL کی بات ہوئی اور پھر باقی چیزیں کی گئی اور جس طرح سے پھر میں ایسے یہ فرح کی بڑا دیکھتے ہیں کہ اب میڈیا سے اگر بیلنس ہونی کوشش کر رہا ہے تو جو PTI کے سپورٹر یا even PMLN کے سپورٹر ہمیں یہی دونوں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں People's Party کے سپورٹرز ہمیں People's Party طرح چھپی نظر آتے ہیں یہ دونوں ہیں اگر کوئی بھی analyst یا کوئی بھی anchor اگر PTI کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور وہ اچانک سے تو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے اور وہ PMLN کے والے سے بات کر رہا ہے تو وہی PTI کے سپورٹرز اس کی حالت بری کر رہتے ہیں یا PMLN کے سپورٹرز اس کی حالت بری کر رہتے ہیں ہم نے یہ چیز دیکھئے same case آپ میں دیکھتے ہیں اسی طرف ہوتا ہے اور کوئی anchor اور کر رہا ہوتا ہے PTI کی بات کر رہا ہوتا ہے اگر اس نے تنقید کی تو یہ جو رجحان ہے ادم برداشت کا یہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں فروض ادم برداشت ایکسٹریم ہو چکی ہے کوئی بات اگر آپ کی تحریف سوک کر لینا اور آکے 101 پہ آکے آپ کی برائی کر لی جائے تو آپ سے وہ حضم نہیں ہے آپ نے سوال بہت اچھا کیا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے اس کے درمیان میں کتنی دیپ بات کر دی اور پتہ یہ ریلائز ہوا یا نہیں ہوا یہ بتائے آپ نے کہا کہ کسی کا ورکر خموش ہے اس پارٹی کی طرح صحیح آپ نے کہا کہ کسی پارٹی کا ورکر اپنی پارٹی کی طرح خموش ہے کون سی پارٹی کیا کہا پیپلز پارٹی اچھا کیوں خموش ہے کیونکہ ان کی جماعتی خموش ہے خیر ورکر تو ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی جماعت خموش ہے نہیں نہیں لیکن لیکن پوچھ رہا ہوں سے have you thought people haven't asked themselves یہ خموشی کیوں ہے اس لئے مردگی نہیں ہے اچھا ہے جو وہ کہتے تھوٹھا چنا باجے گھنا ٹھیک ہے جو شور میں جاتا ہے وہ جانا اس کے اندر بہت زیادہ سبسٹینس نہیں ہوتا ہے اوکے وہ خموشی کیا پندن جو ہے وہ زیادہ زیادہ شور میں جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ ہوتا ہوگا یہ جب تھوڑا سے یاد رکھیں کہ یہ جو پی ای مل ای او پی جائے کی لڑائی ہے اس میں یہ ہوتا ہے لڑتے لڑتے ہوگے گم ایک کے چونچو اور ایک کے دل درمان میں یہ نہ ہو کہ پیپلز پارٹی آپ کو کوئی سرپرائز دے جائے بکاوز یہ جو خموشی یہ بلاد بہت زرداری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن میں آپ کو سرپرائز ملنے والا ہے تو جب انہوں نے سٹیکمنٹ نہیں تو میرے زین فران آ پایا میں نے کہا یہ فروض بھی کہہ رہے ہیں کہ بس بارٹی کوئی سرپرائز دے سکتی ہے ایسا کون سرپرائز ہے جو اتنا ذرا پوشید ہے اور ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ نظر تو یہ یہ ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی پیپلز پارٹی کہیں بھی نظر نہیں آرہی پیپلز پارٹی آپ کو ٹیلیویزن پر نظر نہیں آرہی اور اس کے بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے دیکھیں پی ٹی آئی نے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دونوں سائیڈوں پر ادم تشدد تھوڑا ہونا چاہیئے تھا بہت زیادہ وربل تشدد ہے پی ٹی آئی اور پی ایمل ایم کے جو ٹرولز ہیں وہ ایک ہی طرح سے بیئے کرتے ہیں اور گلے پر جاتے ہیں میرے خیال میں اب اس چیز کو جب ریزولف ہونا ہے بھائی ملک ایک ہے تم ایک قوم ہو آجھا لوگوں کا ایک مائنسٹ ہے لوگ سمجھتے کہ جیسا بلوچستان اسمبلی میں سرپرائز دیا تھا یا جیسا سینٹ کے لیکشنز میں سرپرائز میں سرپرائز میں سرپرائز بھی آسکتا ہے وہ ہی سرپرائز ہے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس کے بجے یہ ہے کہ پہلے تو ایک بڑا اچھا کام ہوا نا وہ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کاٹ لے یا آپ کا خون صاف نہ ہو تو فلان جانور سے کٹھوا لیں تو وہ سارے کا سارا یا لیچ لگا لیں تو اس سے آشتا ہے آپ کا سارا زہر چوس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب پی ٹی آئی نے میں لیچ سے نہیں کمپیر کرنا کسی کو لیکن یہ جو بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہوئی ہیں میں نے خواہل میں پیپلز پارٹی کے ہارنے کی ایک بجو آدمے سے وہ لوگ بھی تھے تو وہ اگر کسار پارٹی میں چلے گئے ہیں تو اب نور پارٹی's problem is there ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی کو چاہے جو بھی کانیدیٹ ہو یہ یاد رکھئے گا بائے الیکشن کو آپ نیشنل الیکشن سے کمپیر نہیں کر سکتے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو دوہزار پیرہ سے نہیں کر سکتے کولر آگے میں رکھا ہوں لیکن دوہزار اٹھارہ کو دوہزار تیرہ سے کیسے نہیں کمپیر کر سکتے دوہزار تیرہ میں تین میجر پارٹیز کے بارے میں تھا کہ طالبان نے کہا تھا کہ ہم ان کو اٹیک کریں گے ان میں پیپلز پارٹی سرے پاریس تھی پھر صدرے پاکستان بنے بیٹھے تھے آج سیولی زرداری صاحب وہ خود کمپیر نہیں کر سکتے تو آپ دو جو ہے وہ حالات نہیں ہے پارٹی اگر چاہے تو وہ اپنے آٹریچ کر سکتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے کیا رہے جی کہ الیکشن کیونکہ آنے والے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کون پارٹی کون سی پارٹی کس طرح کا سرپائز دیتی ہے کون سی پارٹی جو ہے جن کے بوٹرز گیا جن کے بات کہنے سائے کہ لوگ جو ہے زیادہ بولتے ہیں وہ کیا الیکشن سے پرفارمنس بھی نظر آتی ہے نہیں آتی کم کم ٹائم رہ گیا اور چیزیں جو بڑی آبیس بھی ہو جائیں سیکنڈ ٹوپک جانے پہتے ہیں اور بڑی امپورٹن ملاقات ہوئی ہے صدر ڈانلڈ ٹرم کی شمالی کوریا کے صدر کے ساتھ انہوں نے انتہائی امپورٹن ملاقات ہیں اس کے والے سے کئی اچھ سے باتیں کی جائے رہی تھی کہ ان دونوں کی ملاقات شاید نہیں ہو پائے گی اور پھر ہم نے دیکھا کہ صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانت سے ہی کہا گیا کہ ملاقات ہونے والی ہے یہ بھی بڑی ایک سٹرین سی بات تھی بڑی سرپائزنگلی انٹیکٹ شاکنگ بات تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملاقات پھر ہمیں نظر آئے کہ شاید نہ ہو پائے لیکن آخر کار یہ ملاقات سنگاپور میں ہو گئی ہے وان آ وان ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن بھکپوت کے ساتھ آپ پر بھی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ٹرم کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں دوستی چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ تعلقات آگے بڑے لیکن اس بات کا انصار شمالی کوریا پہ ہے کیونکہ اگر شمالی کوریا اپنے جوری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا ان کو نہیں بنائے گا تو اس ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں تو یہ شمالی کوریا پہ depend کرتے ہیں شمالی کوریا کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے ترقی کریں اور اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکے اور باقی امالی کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ رکھ سکیں اس کے ساتھ جو ہے سترم نے بڑی تاریف کی ہے شمالی کوریا کے ساتھ کی ان کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی قابل انسان ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اپنے ملک سے محبت ہے وہ محبت نظر بھی آتی ہے اور اس کے اراؤہ سترم نے جنوبی کوری ایک ساتھ جنگی مشکے تھی ان کو روکنے کا بھی اعلان کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جنگی مشکے ہیں وہ مہنگی بھی ہیں اور شمالی کوریا کے لیے اشتیال انگیز بھی ہیں پرخ بڑی ملاقات یہ تو مطلب پاکستان انڈیا سے بھی بڑی نے کہتی پاکستان انڈیا کے تعلقات تو پھر بھی بہتر ہیں جو اگر بات کی جائے امریکہ اور اگر شمالی کوریا کے تعلقات ہیں لیکن آخر کار وہ دونوں مل بھی گئے ناصر ملے بلکہ بڑی مصفت باتیں بھی کی ہیں جنوبی کوریا کے ساتھ جو امریکہ کی مشکے چل دی تھی میرے ٹرانس لیٹر کبھی گواہد بریک ہو جاتا ہے یا میری پیٹے ہے وہ بھی ہو جائے لیکن میرے دماغ کا بھی ہے اچھا دیکھیں یہ پہلی دفاع تو ہم ڈسکاس نہیں کہا جاتا ہے جی لاسین کب کیا تھا ابھی کیا تھا لاسپیک نہیں نہیں کچھ آپ سے پہلے کیا تھا جس کے اندر اس میٹنگ کے بارے میں آپ کے اور میرا کیا مقالمہ چلا تھا آپ نے کہا تھا کہ جنال ٹرم نے کینسل کر دیا میں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ہوگا ہوگا بلکل ہوگا ہوگا اب میں اگلا بتاؤں اگلے چیزیں بڑے انسپیکٹیڈ بھی انتے ہو جاتی ہیں ہاں لیکن مجھے پتا تھا اس کا مدب یہ ہے کہ انسپیکٹیڈ بھی کچھ ہوگا ٹھیک ہے اب میں بتاؤں کی آنے اگلے تین چار مہنے کے اندر ان کا جو نورت کوریا ہے اس کی نکلیر جیتنے بھی وہ ہے نا انسٹالیشن دیکھے کر کے آف لائن چلی جنگے ختم کی جائیں گے اور این میں اس سال نہیں اگلے سال نبیل پرائز ملے گا ٹھیک ہے اور یہ پہلا نبیل پرائز ہوں گا اس کے بعد دو اور ملیں گے اچھا کونوں سے ٹاپکس پہ کس کس پہ ہے پاسبولیٹی ہے ایران پہ بھی ہو سکتا ہے ایک کشمیر پہ ہے اور ایک یہ ہے فلسطین پہ ہے اچھا 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 یہ بڑی کشمیر پہ بھی ہی دیکھر ڈسکس پہ کشمیر کے اوپر پہاکشمیر کے اوپر دانڈال ٹرم پہ بارے میں جو بھی امریکہ کوشت کریں کشمیر کا حسن ہو پاکستان مغرب کے اندر تمام مگرد کے اوپر پاکستانی میڈیا کے اوپر تُوڑنل ٹرم پ کے بارے میں گالیاں سنتے ہیں ٹھیک ہے ڈانڈال ٹرم بہت برا ہے جس طرح کا پلاٹ فارم بنا کریں اس سے پچھلے والے کو بہت بڑا بندہ کھا جاتا ہے صدر براک حسین اوبامہ جب الیکشن لڑے تو اس کے فون بات اسی سال 2008 میں ان کو نویل پرائز مل گیا کچھ کیا بایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے انیوبہ کر دی سارے عرب دنیا کا تحس محس کر کے رکھ دیا سیریہ سے پہلے نہیں تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے یمن کا لیبیہ کا اور بہت سارے ممالک کا جنگیں جنگیں شروع ہو گئی جب سے یہ بھائی صاحب آئے ہیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک دنے ہاں صرف دو سر جگل سٹائک سوئی سیریہ میں لیکن اس کے اوپر بھی ہوا ہے جنگ نہیں ہوئی ہیں جنگ کوئی نہیں ہوئی ہیں اور یہ بہت بھی ہیں جو بار بہت کہتے کہ افغان صاحب سے اپنی فوجی نکال ہوئی اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو میرے کولم میں بھی لکھاتے کتاب تھی فائر این فیوری اس کا آفتر جو ہے مایکل وولف اس نے ایک بڑی مزدار بات لکھی ہے کوئی کولر آگے ہیں نہیں اچھا مجھے لگ رہا تھا آپ اکری کری ہیں تو شاید ہم یا تو بریک کی طرف جا رہے ہیں کولر کی مائیکل وولف نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نامہیں فائر این فیوری کوپیز بکھی ہیں اچھا اب وہ بندہ کہتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرام پہ ہے وہ ایک نہ تو بزنسمن ہے نہ پالیٹیشن ہے وہ صرف سیلزمن ہے دکاندار ہے جو میرے پہلے بھی آپ کو دین بتائیں جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں دکاندار کیا سکتا ہے دکاندار آپ کو بہت اٹینشن دیتا ہے آپ کی طریفیں کرتا ہے آپ کے لئے یہ بچھا بچھا جاتا ہے ہر کوئی نہیں کرتا ہونکہ لیکن بزادتا ہے جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے نہیں خریدنا کوئی مال اس کے بعد اس کا جمعیت ایک تبدیلی آتی ہے اور اس کے بعد اس کا کول چولڈر شروع ہوتا ہے اور این میں آپ کو تنگ کرتا ہے گلڈ ہوتے آپ شاید گلڈ میں آپ کچھ خرید لیں ٹھیک ہے یہ ڈانلڈ ٹرام کی پالیٹی ہے ڈانلڈ ٹرام جو ہے پہلے یا تو دھمکیاں دیتا ہے یا تو تریفیں کرتا ہے اور اس کے اندر دلکل ریالیسٹک نہیں ہوتے یا تو آسمان سے ملا دیا یا گٹر میں پھینک دیا لیکن جیسے ہی اس کو کوئی چیز ملنے کی امید ہوتی ہے اس کے بعد ہی کوئی جاتا ہے اب یہ جو ہے آپ کو سال کے سٹارٹ میں یاد ہوگا ان دونوں کے درمیان کیا تفسرہ چل رہا تھا ان دونوں کے درمیان تفسرہ یہ چل مہینے پانچ مہینے ڈپلومیسی چلی ہے مائک پامپیو نے پہلے سی آئیی کی ایڈ کے تار پہ اور پھر جانے سکرہ سٹیٹ کے تار پہ شدل ڈپلومیسی کی ہے اور اس کے اندر نورت کوریا کو کننس کلیے دیکھیں آپ انڈیا پاکستان کی بات کرتی ہے انڈیا اور پاکستان کی جو کنسرن دے وہ ڈیفرینٹ ہے اپ کرویے ترین ویڈا رایا بکا ہاتھ سو چھانے کی تاربن آدم میں شروم بتائم انڈیا اور دوکیو تار اللہ پر اسے کہگر گہ سب کی امریکہ نے چینہ کی وجہ سے ایڈمین مواد رکھا وہ ہوگا اور بیپنز رکھے ہوں گے لیکن وہ کہتا ہے میں نے رشیہ کی وجہ سے رکھا ہے رشیہ کہتا ہے تم سارے پازے لگا نہیں ہوں گا ٹھیک ہے نا؟ آجا تو یہ شہرے کا سارہ نورٹ کوریا کو کننس کرنا کیونکہ اس کے عوام بہت حصلت کے حالت میں ہیں تو اس کے اندر کننس کرنا کو بہت بڑا کام نہیں تھا لگتا ہے یہ ہو گیا اب ایک دفعہ اس کو نوبل کرائز مل گیا تو اس کے بعد اس کو لگ جانا ہے ریکارڈ کرنے کی قائم کرنے کی شوق اس کے بعد وہ کشمیر کا بھی نام بیشیر کا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ وفود سطح پر نہ صرف یہ کہ باتشید ہوئی ہے بلکہ معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ نوبل پرائز کا مسئلہ ہے اور اگر جو ہے ڈانلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز مل گیا اس کے بعد وہ واپس یوں ٹالنیں گے اور واپس کشیدگی بڑھ سکتی ہے یہ باقی چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ایران کے معاملے پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دستخط ہوئے تھے باتشید ہوئی اور وہ اوباما کے دور میں ہو گئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ہے ہم نے جواب دے لیا وہ دونالڈ ٹرمپ کا نہیں ہوا نا دونالڈ ٹرمپ سے پہلے ہوا اور اس کے انبر بھی آپ کو بتاؤ گا کہ وہ جو نیوکلی ڈیل تھی اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے پوری کانگریس خلاف ہو گئی تھی اسرائیل کا وزیراعظم جا کے پارلیمنٹ کے اندر امریکہ کے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتا ہے کہ اس کے خلاف نیوکلی ڈیل کے حداف ایران کے خلاف اور اوباما کے خلاف ایران تبی تو یہ والی بات بول ہے ایران کہہ رہا شمالی کوریا وہ خبردار ہو جاؤ اعتبار نہ کرنا ہم سے اگر یہ پھر سکتے تو تم سے بھی کل پھر سکتے ایران میں ایک بات بتاؤں ایسا تو نہیں کہ شمالی کوریا اپنے سارے ایچمی جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ طرف کر دیں اپنا پرگرامز روک دیں چیزیں اس طرح کر دیں اور اس کے بعد ٹرم صاحب نویل پرائیز لینے کے بعد یوٹن مانے نہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نویل پرائیز سے دونالل ٹرم کو نہیں ملے دوسرا ایک ملک کی اب بھول جاتے ہیں اب کو بتاؤں اس کا جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی ایک بارچ پارٹی چل رہی تھی جو صدر شیدن پھن اور صدر پیوٹن دی چینہ میں چل سکتے ہیں جب وہ بارچیں ان ٹوگئے در ٹھیک ہے یہ کھا جاتا ہے اور یہ لوگ اشورنس دے رہے ہیں کہ یہ پروسس چلے گا بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جانالل ٹرم کے بارے میں ایک بات آکو مانی پڑے گی جب وہ کسی چیز پہ اگریمنٹ کر لیتا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے جو کمپین پرامیسز ہیں آج اس کے اوپر خوئی پریشن نہیں ہے کہ وہ اپنے کمپین پرامیسز کو پورا کرے اس کے اندر بہت ساری خرابی ہیں اس کے سپورٹرز میں جو ہے نیو ناسیز بھی موجود ہیں اور اس کے سپورٹرز کے اندر ریشنس لوگ بھی ہوں گے لیکن جب اس کی سروس ڈیلیوری کی یا پرامیس ڈیلیوری کی بات آتی ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ ڈیلیوری نہیں کہہ رہا جہاں پہ ہم یہ اچھی باتیں سن رہے ہیں کیونکہ کہا ہے کہ ہم اچھے سالوکات آتے ہیں شمالی کوریا کے جانب کے ساتھ اور یہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں سادھی کہتے ہیں کہ بندیاں بھی ہٹ سکتی ہیں لیکن انسار شمالی کوریا پہ ہوگا شمالی کوریا کے صدر کہتے ہیں کہ ہم بھی ماضی کی باتیں بھول کر ماضی کی تلسیاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ہم بھول کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ملک کو آگے لے کے جانا جاتے ہیں دونوں ہمیں سمجیدہ نظر آ رہے ہیں لازمینٹ ہے لیکن ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اسی ایک چیز سامنے نظرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگی جنگ ان کے درمیان ہوئی ہیں جنگی مشکے ہوئی ہیں یا باقی جو بھی لڑائی ہوئی ہیں لاپتہ افراد ہوئے ہیں ان کو دھونڈا جائے اور ان کو پھر ان کے جو بھی ممالکے وہاں پر بھیجا جائے کچھ نہ ہو جائے آپ کو پتہ کہ فوج کتنی ہے نورٹ کوریا کی آپ کی کتنی ہے چھات لگ نہیں نہیں ہماری سہرے پائنچ لاکھ کے قریب پہ جاتی ہے نورٹ کوریا کی بارت تیرہ لاکھ ہے اچھا ٹھیک ہے تو میں نے بہت میں جائے گا جو بھی ختم ہو گیا نازی امید آس کا پرگام آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے ملوقات ہوگی کل سیم ٹیم چینل بہت سا خیال اللہ حافظ